میں موجود ہوں تارک روڈ پہ اور آج رکھ کرتا ہوں زائد نہاری کا ساتھ بات یہی ہے دادا ہمارے جو آئے تھے انڈیا سے آئے تھے ہاتھ جو ہے وہیں کی ایک ڈشتی نہاری تو وہی چیز ہم نے یہاں پر لوگوں کو پیش کی تو لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ باری آتی ہے ٹیسٹنگ کی میرے سامنے یہاں پر نہاری ہے ساتھ میں یہاں پر بیف کا قیمہ ہے اور چکن کورما ساتھ میں شیر مال جو کہ بہت زیادہ مسئے کا ہوتا ہے دسترخان خاص یعنی نوابوں کا دسترخان اور دسترخان عام یعنی عام لوگوں کا دسترخان دسترخان خاص سے کوئی بھی خانہ دسترخان عام کی طرف رکھ کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر ایک خانہ ایسا ہے جس نے دسترخان عام سے دسترخان خاص کی طرف ٹریول کیا اور یہ کھانا ہے نہاری کا کھانا کیونکہ یہ اتنا فیمس ہو گیا کہ اس کو نوابوں کے دسترخان میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا تو آج کیونکہ میں کراچی میں موجود ہوں اور کراچی میں مختلف فوڈ پوائنٹس کو ڈسکور کر رہا ہوں تو آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں کراچی کے ایک فیمس نہاری کے فوڈ پوائنٹ پہ تو آئیے میرے ساتھ میں آپ کو لے کے آئے ہوں ایک ایسے فوڈ پوائنٹ پہ جس کا نام گزشتہ دنوں میں دنیا کے سو بہترین ریسٹورانٹس کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے نیو زاہد ریسٹورانٹس جو اپنی بہترین نہاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں تارک روڈ پہ اور آج رکھ کرتا ہوں زاہد نہاری کا اور دیکھتا ہوں کہ زاہد نہاری پہ آج مجھے نہاری کا زائقہ کتنا مزیدار اور امدہ ملتا ہے آئیے میرے ساتھ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں زاہد نہاری کے آنر ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جب سلام علحمدللہ کیا نام ہے آپ کا ابو بکر ابو بکر بھائی یہ بتائیے گا کہ زاہد نہاری اتنی فیمس ہے ماشاءاللہ تو کیا وجہ ہے اس کی اتنی فیمس ہونے کی اور اس کا آغاز کب ہوا جی اس کا آغاز ہوا ہے نائنٹین ایٹیز کی سٹارٹ میں اور دادا نے شروع کیا تاکام تین بیٹوں کے ساتھ اپنے ماشاءاللہ تو اب ہم ہوتے ہیں ان کو یہ چیز لے کے چل رہے ہیں اور بخواد بات یہی ہے جو ہم لوگ جو دادا ہمارے جو آئیتے انڈیا سے آئیتے ہیں بخواد وہیں کی ایک ڈشتی نہاری تو وہی چیز ہم نے یہاں پر لوگوں کو پیش کی تو لوگ پسند کرتے ہیں مطلب جو اوریجنل ٹیسٹ ہے جو بھرے سغیر کا جو ٹیسٹ تھا وہ ٹیسٹ آپ یہاں پر پروائید کرتے ہیں بلکل بلکل نہاری کا جو اصل ٹیسٹ ہے نا وہ آپ کو یہی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پتائیں کہ اتنا فیمس ہے ماشاءاللہ یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے اور اس کی برانچیز بھی آپ نے کافی ساری بنا لیئے ہیں تو کون کونس جگہ پر برانچیز ہیں نہیں برانچیز ابھی دو ہے ہماری مین برانچ جو ہے اس صدر میں اور دوسری ہے تاریک نوڑ پر ایسے دو برانچیز ہیں ابھی دو برانچیز ماشاءاللہ اور اتنا سارے لوگ یہاں پر ڈیلی کے آتے ہیں تو ڈیلی کی کتنی نہاری آپ پیار کر لیتے ہیں یہ بجائے ہیں اور ٹائمنگ پوائنٹ کے ٹائمنگ سارا صبح ساڑھے ساتھ بجے اوپنگ ہو جاتا ہے اور رات ایک بچ جاتا ہے اور مسلسل یہ پر نیاری اور گرم گرم روٹی آپ کو ملے گی اور اس کی ریسیپی کی کیا خاص بجائے جو آپ کے بات کر رہے ہیں کہ پریسغیر کا جو ازائی کا ٹیسٹ ہے تو اس کی بھی خاص بات ہوگی جو آپ کو معلوم ہوگا نہیں ریسیپی سار یہی ہے دیکھیں نا آپ انڈیا سے جو ریسیپی یا جو دادا لے کر آئے تھے یا ان کو معلوم تھا انہوں نے جو سیکھا تھا وہ ہی پھر ہمیں دی انہوں نے اسی طرح ہم اس کو لے کر چلنا ہے پھر قوارلٹی کا خیال رکھا جاتا ہے اور مسالوں کا خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پر گوشت کا خیال رکھا جاتا ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں پھر ایک چیز جو ہے وہ بنتی ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں پھر یہ اب نہاری ہوپار인데 فرمز بدری حصول glitter سرچوں کے تیلیچ میں یہ نہیں گEm نہیں سار گھیئ میں بنتی ہے powered شروع سے ہی گھی منتی ہے يا ڈیا آیا میری جو lassی پھر سرچوں کے تیلیچ میں یہاقی ہے سے اس کنگی میں میں بنتی ہے یہ سی aire فرمز تمہار ہے ہم آپ جنگی میں بنا رہی ہے یہاں بھائی بھائی سے باتی یہی ننے نے بتائیا کہ خاص وجہ یہ ہے ان دادیا ہاتھ وہی دادا سوان دیں گے بیورز کھانے کے اندر کمال فن حاصل کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہاں پر جو نہاری تیار کرتے ہیں جو بھائی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام نکم جی السلام کیا نام ہے آپ کا اللہ یار میرا نام دوسرہ اللہ یار بھائی یہ بتائیں کہ آپ نہاری یہاں پر تیار کر رہے ہیں کتنے وقت سے تیار کر رہے ہیں تقریباً مجھے پندرہ سال ہوگی پندرہ سال ہوگی آپ پر بناتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہے نا تیسٹ برڈز ہیں لوگوں کے ذائقوں میں اس طرح سے شامل ہے کہ ان کو مزہ ہی نہیں آتا کہیں اور نہاری کھا گئے جی بلکل فرسٹ آب وال تو یہ ہے کہ سب سے مین جو چیز ہے وہ ہم مثالہ جاہت دیتے ہیں خود پرچیز کرتے ہیں ہمارے جو ارنر صاحب ہیں بقیادگی سے وہ آپ نے خود پرچیز کرتے ہیں اچھی چیز ہوتی ہے بلکل صاف کلیار مین چیز ٹیسٹ میں جو آتی ہے وہ ذائقہ جو آتا ہے وہ مثالوں سے آتا ہے آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے یہاں ہر چیز کا فلیور مل جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی چیز خریدے ہیں اچھا ذائقہ آتا ہے اور انہاری بنانے کے لیے تقریب پانچ چیز گھنٹے درکار رہے ہیں آپ کو دمک جب اس کا لگتا ہے اچھی سب سے بیسٹ آف والد تو یہ ہی کہیں کہ ہمارے سب مینات ہے مینات اس میں بہت کافی ہو بناتے کیسے ہیں کونگوں سے مسالے ڈالتے ہیں ریسپی کیا ہے اس کی سر اس میں بہت سارے مسالے ہیں تو ابھی تو فیلال میں آپ کو گنوا نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ ماشاللہ اس میں وینت بہت ہے اور ریسپی ماشاللہ جو مسالہ جاد ہوتا ہے خالص کلیار اور بڑے بہترین کچھ اہم مسالے جاب ڈالتے ہیں اس کے اندر سر اس میں زیرا کا استعمال جاد ہے خاصا اہم ہوتا ہے الہچی ہوگی دنیا بہت ساری ایٹم ہیں جن کے جو کافی اس نہاری میں استعمال ہوتے ہیں آچھا بہت سے لوگوں کو نہاری کا معلوم نہیں ہوتا کہ نہاری بیسکلی کیا چیز ہے جی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بس سالن سا ہے اور جس میں بس بیف ہوتا ہے کیونکہ اچھا بہت سے لوگ نا سمجھتے ہیں کہ چکن کی نہاری بھی شاید بناتے ہیں آپ نے شاید سنا ہوگا چکن کی نہاری مٹن کی نہاری لیکن اصل میں تو نہاری بیف کی نہاری ہے تو اس جنہاری کے بارے میں بتائیں کہ نہاری ہے کیا اصل ہے سر نہاری کے ساتھ آپ کمپیرزن نہیں کر سکتے دوسرے سالن کو نہاری ایک نہاری ہے یہ ایک برینڈ ہے اور اس میں آپ دوسرے سالن ہے ان کا اپنا ایک میار ہے لیکن اگر آپ نہاری کے صحیح معنیوں میں ٹیسٹ چاہتے ہیں تو بیف اونلی مٹن کا اپنا زیکہ ہے چکن کا اپنا زیکہ ہے لیکن اگر بیف میں آپ بڑے گوشت میں نہاری اس کا اپنا اپنا زیکہ ہے انشاءاللہ اللہ باگ نے ایسی برکت چکن بھی ہوتی ہے پرائی کیا ہم نے اپنے خود بھی لیکن جو بیف کا زیکہ ہے وہ ہو گئی اور کسٹمر پر مجھے بیف کو زیکہ پسند آیا ہے بیف میں پسند آیا ماشاءاللہ اللہ باگ آپ کے کام میں مزید برکت ڈالیں ماشاءاللہ جی یہاں پہ بھائی سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ خالص چیزیں جو یہاں پہ ہیں نہاری کے اندر ڈالتی ہیں اور مزیدار سے نہاری یہاں پہ تیار ہوتی ہے تو لوگوں سے مزید بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں جس نے یہاں کا زائقہ نہیں چکا وہ لازمی آئے یہاں پہ ضرور آئے اور اس جیسے زائقہ آپ کو کراچی کے نہاری میں کھائیں اور نہیں ملے گا زائد نہاری بہت اچھا ٹیسٹ ہے ہم تو ہمیں جب بھی موڈ ہوتا نہاری گھانے کا تو ہم زائد نہاری آتے ہیں اور بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس جیسے نہاری نہیں ہے پورے کراچی میں ان کا ٹیسٹ تمام نہاری سے سب سے بہترین ٹیسٹ ہے اور ان کے نہاری کھانے کا جو مزہ ہے وہ اس طرح پورا ڈپ کر کے یہ بڑا سارا اس طرح کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جیب یہاں کی سروس بڑی اچھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کالٹی کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ عجیب انوارمنٹ اچھا ہے ریٹ بھی مناسب بھی ہے نا کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے نان بھی تازہ ہے باگر اس میں ابھی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہ یہ رکھی بھی ہوگی یہ کل گیا ہوگی ایسی نہیں ہے میں نے کئی زبق آئی ہے آپ یہ سوچیں کہ اتنی گرمی میں بھی اس وقت یہاں پر آنا ایک وہ ہے لیکن شوق ہمارا جو ہے نا یہ ہمیں یہاں کھیچ لاتا ہے زاہد کی طرف اور واقعی سچی بات ہے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پرانے ہو جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ چینج ہو جاتے ہیں ان کا وہی ٹیسٹ ہے پرائیس بھی ریزینیبل ہے ان کے ایک نیاری تیم بندے آرام سے کھا سکتے ہیں میں تو لوگوں کو سیزیشن دوں گا کہ آپ آئیں یہاں کا وزیٹ کریں تارک روڈ کی مشہور نیاری زائد نیاری آپ ٹرائی کریں اور آپ بہت ہی زیادہ لفت اندوز ہوں گے انشاءاللہ میں بلکل ان کو ریکومنڈ کروں گا کہ وہ ضرور یہاں پر آئیں یہاں پر ٹیسٹ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے بس نیاری سے ایک نیاری میں کہہ سکتے ہیں اور یہ باری آتی ہے ٹیسٹنگ کی جتنے بھی لوگ کراچی آتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ نیاری نہ کھائیں خصوصاً زاہد کی نیاری کیونکہ اس کا بہت بڑا نام ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو سو ریسٹرونٹس ہیں پورے دنیا کے اندر اس میں زاہد نیاری کو بھی شامل کر دیا گیا ہے اور میرے سامنے یہاں پہ نیاری ہے جو کہ بیف نیاری ہے ساتھ میں یہاں پہ بیف کا کیمہ ہے اور چکن کورما ساتھ میں شیر مال جو کہ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور ادرک مرچیں اور اس کے علاوہ لیمو جس کے بغیر نیاری جو ہے وہ بلکل ادھوری ہوتی ہے اور ساتھ میں ہیں نان جو کہ بلکل روٹی کی طرح دکھنے والے ہیں لیکن یہاں پہ خمیری روٹی ہے بسکلی لیکن یہاں پہ کراچی کے اندر اس کو نان کہا جاتا ہے تو اپنے آج کے میل کا میں کرتا ہوں آغاز نیاری سے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ دسترخانے عام کا یہ حصہ تھا بسکلی کیونکہ لوگ صبح صبح کھاتے تھے اور پھر یہ دسترخانے خاص کا حصہ بن گیا کیونکہ جو جتنے بھی نواب تھے وہ اس کھانے کو پسند کرنے لگے اور ان کی جو صبح ہے سمجھنے وہ بھی بغیر نیاری کے نہیں ہوتی تھی وہ کہتا تھے سب سے پہلے جا کے نیاری لے کے آئے جائے اور ہم اس کو کھائیں تو میں کرتا ہوں ٹرائے یہاں کی نیاری کو اور دیکھتا ہوں کہ ان کی نیاری کتنی مزیدار ہے اور مزید بھی میں نے آپ کو نیاری کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ نیاری کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے اور یہ دیکھیں بیف کے ساتھ اس کو کرتا ہوں اور ٹرائے بہت ہی ٹینڈرڈ بیف ہے اور آج کی فرسٹ بائٹ کو کھاتا ہوں بس میں لائے رمان دے بہت مزگی ہے طبان اللہ بہت سلیہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک قرآنہ بزنس ہوتا ہے نا فوڈ کا خصوصا تو لوگ بہت پہلے سے آ رہے ہوتے ہیں وہاں بے سے تو لوگوں کے نا جو ٹیسٹ برڈ ہیں وہ اس کھانے کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں اس لیے بھی لوگ اس کھانے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو زائد نیاری کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے جس طرح سے زائد نیاری شروع سے بنتی آ رہی ہے ویسے ہی بنتی آ رہی ہے لوگوں کے جو ٹیسٹ برڈ ہیں وہ اس نیاری کے ساتھ بلکل کمپیٹیبل ہو گئے ہیں تو نیاری بہت مزیدار ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا خاص طور پر بیف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینڈرڈ ہے بہت زیادہ مزیدار سی بائٹ اس والی بائٹ کا جو مزہ ہے کیا بات ہے اس کی بچ ایکسرا بیف کے ساتھ ایک نیاری کا بہت ہی منفرد بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہے جو فرس بائٹ آپ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے سبحان اللہ مزہ آگئے اور ٹرائے کرتا ہوں ان کا کیمہ اور اس کے بعد چکن کورما ایک چیز میں بھول گیا ہوں اور وہ ہے کہ ادرک کے ساتھ اور لیمو کے ساتھ نیاری کو ٹرائے کرنا ہوں تو یہ جی میں دم برچیں اور اس پر نشورتے ہیں لیمو واہاہا سبحان اللہ اور اب میں ٹرائے کرتا ہوں جی اس کو کمپلیٹ ایک بائٹ ہے کیونکہ ادرک کے بغیر مرشوں کے بغیر اور لیمو کے بغیر جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کہ نیاری ادھوری رہتی ہے ہمیشہ تو یہاں سے لیتا ہوں میں ایکسرا بیف آئے 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 سبحان اللہ یہ جی میں لے لیا بیف اور لیمو مکس کرتا ہوں اس کے اندر باقی چیزیں بھی اور اب کرتا ہوں جی اس کو ٹرائے ادرک کے ساتھ اور مرش کے ساتھ آئے 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 سبحان اللہ نہایت ہی اندہ اور مزیدار ہو اور مجھے یقین ہے کہ اس بائٹ کا مجھے اور بھی زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ بائٹ جو ہے کمپلیٹ بائٹ ہے اور زائد نہاری کی بائٹ ہے اور جو کہ بہت زیادہ فیمس ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا میں بسم اللہ پڑتا ہوں بسم اللہ رمان ہے مرش کے ساتھ اور ادرک کے ساتھ لیمون کے ساتھ کیا مزا آیا اس کا اور اب دل کر رہا ہے کہ میں اس کو مزید کھا جاؤں لیکن میں کیمے کی طرف آتا ہوں نہاری واقعی بہت مزیدار ہے بہت ہمتا ہے ایکسٹرا کیمہ اس کا ٹیکسٹر بہت مزیدار ہے کیمے کا اور اس میں بھی ایک مرش یہ نظر آئی ہے سبحان اللہ جی یہ دیکھیں یہ بنے گا صحیح چٹ پٹا کیمہ نہایت ہی امدہ اور مزیدار ہے نہایت ہی لذیر بہت اچھا جی اب میرے پاس کورمہ آگے ہیں اور کورمہ کیونکہ شیر مال بھی میرے پاس ہے تو میں شیر مال کو کورمے کے ساتھ ٹرائے کر لیتا ہوں اور شیر مال کا اپنا ہی جو ذائک ہے ایک جو مٹھاس ہوتی ہے اس کی کیا ہی بال ہے سبحان اللہ پہلے میں شیر مال ایسی ٹرائے کرتا ہوں انجا یہ کتنا مزیدار ہے کراچی میں آکے واقعی پتہ چلا ہے کہ بھئی کراچی کے لوگ واقعی کھانوں کے شوقین ہیں اور یہاں پہ جو ذائکوں کی ایک بات ہے نا وہ بہت مختلف ہے باقی سب جو پہ جیسے آپ شیر مال کو کورمے کے ساتھ یا نہاری کے ساتھ کھانا اور جیسے آپ شیر مال ایک سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کیونکہ اور مزیدار ذائقہ ہوتا ہے تو اس کو ٹرائے کرتا ہوں جی میں چکن کے ساتھ ہوئے ہوئے بھئی شیر مال کھا کے اور بھی زیادہ مزہ آگیا ہے یہ دیکھیں ہائے 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 کیا ملدار کورمہ اور اوئل کی بات نہیں کرتا میں اوئل تو اس میں بہت زیادہ ہے اور ایسے کم کھانا چاہیے لیکن کیونکہ ذائقہ جب بات آ جائے تو پھر صحت کو بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے تو اب کرتا ہوں جی میں ان کا کورمہ ٹرائے اور شیر مال کے ساتھ ہم 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 ہوئے 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 نہایت ہی ہمدہ اور لگی جائے مزہدار دیست ہے بچہ ہم واہ ان کا کورمہ بھی مجھے ایکسٹر پسند آیا ہے اور شیر مال کے ساتھ مزہ اور بھی زیادہ دوبالا ہو گیا ہے تو اس لئے میں نے پرین کیا کہ اس میں بھی میں بیمو، ادرک اور میٹشیں ڈال کے ٹرائے کروں یہ جی آ گیا نیہاری اچھا جی اب آپ کو میں پرائیسز بتانے سے پہلے ہسٹری بتا دوں نیہاری کی نیہاری کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان کے لفظ نیہار سے نکلیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صبح یا خالی پیٹ جیسے ہم نیہار موں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کی کیا ریزن تھی کہ نہاری جو ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگ صبح صبح کی نماز پڑھ کے اور کام کی طرف جایا جاتے تھے سب سے پہلے نہاری کھایا کرتے تھے کیونکہ بھاری برکم کام کرتے تھے اس زمانے کے لوگ بلے سغیر کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اور محنت مزوری کیا کرتے تھے تو ایسے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی جو ان کو بالکل تازہ دم کر دے اور ایک طاقت سے بھرپور اور غزائیت سے بھرپور کھانا ہو تو اس لیے وہ صبح صبح نہاری کھائی جاتی تھی اور نہاری جو ہے یہ صبح کا کھانا ہے اس لیے بھی آج میں یہاں پہ صبح صبح موجود ہوں لاہور کے اندر موصلی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت نہاری کھائی جاتی ہے لیکن کراچی کے وقت میں صبح کے وقت تو یہاں دیکھ رہا ہوں نہاری رات کیا مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن یقیناً جہاں پہ رات کو بھی نہاری ملتی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ورکنگ کلاس سے یہ کھانا ٹرانسور ہوا دستر خانے خاص کی طرف کوئی سلسلہ بنا ہوگا جس میں یہ جو کھانا ہے نواب صاحب نے سوچا ہوگا یا جو مغل بادشاہوں کے اس وقت ہے کہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے ورکنگ کلاس نہاری کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو ذرا میں بھی ٹرائے کروں تو کیا ہوا کہ نہاری انہوں نے پسند کی جو اس وقت کے نواب تھے یا بادشاہ تھے تو ان کو نہاری جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب تک جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ نہاری نہیں کھا لیتے تھے تو وہ کہتے تھے میری صبح نہیں ہوئی اور اس وقت جو اکبری دروازہ ہے وہاں سے جا کے ملازم جاتے تھے وہاں سے جا کے نہاری کو لے کے آتے تھے اور جو مزہ اس وقت کی سٹریٹ سے ملتا تھا نہ نہاری کا وہ وہاں پہ دستر خانے خاص میں بھی یعنی کہ جو کچن تھا بادشاہوں کا اس وقت وہاں پہ بھی وہ ٹیسٹ اس وقت نہیں ملتا تھا اور جو ان کے شیف تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو کھانا بناتے تھے وہاں کے نباب کے لیے بادشاہ کے لیے تو اس طرح سے جو دستر خانے عام کا جو کھانا ہے وہ دستر خانے خاص میں ٹرانسفر ہوا ٹرائول کیا اس نے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ دستر خانے عام کے جو کھانے ہیں وہ دستر خانے خاص میں ٹرانسفر ہوا پرائسز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جو چکن کورمے کی پرائس ہے یہ ہے 400 روپیز اور US دالر میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو 1 ڈالر & 40 سنٹس میں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور جو نہاری ہے اس کی پرائس ہے 530 روپیز اور US دالر میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو اس کی پرائس بنتی ہے 1 ڈالر & 90 سنٹس اور جو بیف کیمہ ہے اس کی پرائس بنتی ہے 450 روپیز اور US ڈالر میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو اس کی پرائیس بنے گی 1 ڈالر & 60 سنس اور شیر مال ہے بہت مزیدار ہے جب بھی کراچی میں ہے کیونکہ کراچی کے شیر مال اور تافتان بھی بہت زیادہ مزیدار اور فیمس ہیں اس کی پرائیس ہے only 80 روپیز اور US ڈالر میں اس کی پرائیس بنتی ہے only 20 سنس تو جو پرائیس ہیں ان کی یہ ریزنیبل ہیں اور اچھا کھانا آپ انجوائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ادرک ہے سبزمیرش ہے لیمو ہے یہ کمپلیمنٹری ساتھ میں دیا جاتا ہے تاکہ آپ اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں اپنے کھانے سے اور واقعی ادرک سے لیمو سے اور سبزمیرش سے جو مزہ ہے کھانے کا وہ اور بھی زیادہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور مجھے یہاں پہ کھانا کھا کے واقعی بہت زیادہ مزہ بھی آیا یہ تھا سٹریٹ فوڈ کا آج کا اپیسوڈ اور مجھے یقین ہے کہ آج کا اپیسوڈ دیکھ کے بھی آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا کیونکہ کراچی کے کھانے ہیں ہی اتنے مزہ دار اور امدہ جتنے بھی انٹرنیشنل فیورز ہیں اور آورسیز پاکستانی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کے کھانے دیکھ کے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے مزہ دار کھانے کتنے اکنومیکل ہیں اور کتنے مزہ دار کھانوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں بہت ہی کم پیسوں کے اندر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کراچی کو مزید ایکسپلور کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اور اپنے میزمان مبین بشیر کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان اللہ حافظ